سبسکرائب کریں صحیح زندگی چینل کو اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو ملے سب سے پہلے حوظ باللہ احمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب صحیح زندگی کے ساتھ آپ کا فیملی مولج ڈاکٹر ریاض شاید آپ کی خدمت میں حاضر ہے پچھلے دنوں ہم نے پروگرام اپلوڈ کیا تھا ٹیت گرائنڈنگ کی اوپر یا بریکسززم جس سے کہتے ہیں یا دانتوں کا کچھ کچھانا ٹیت گرائنڈنگ بریکسززم جو بچے بوڑے یا جو بھی خواتین و حضرات نیند میں دانت کچھ کچھ آتے ہیں دانت ان کے ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں ڈیمیج ہو جاتے ہیں اور مختلف اس کی وجوہات ہم نے ڈیٹیل میں بتائی تھی تو ہماری ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ دیکھیں آپ نے تو بہت اچھے طریقے سے یہ پروگرام کر دیا لیکن آپ نے اس کا ٹریٹمنٹ نہیں بتایا دیکھیں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ پروگرام جو ہے یہ مریضوں کے لیے ہے ان کی نالج کے لیے ہے مرض سے بچاؤ کے لیے ہے اتیاتی تدابیر کے لیے ہے اور ہم نے آپ کو گائیڈ لائنز دے دی تھی کہ آپ اس میں مکمل معاینہ کریں گے ہیڈ نیک کے ساتھ اور ناک کا معاینہ کان کا معاینہ گلے کا معاینہ دانتوں کا معاینہ بالخصوص اور پھر ہم نے یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ اگر پیٹ میں کیڑے ہوں تو ایسے لوگ جو ہیں وہ بھی انٹرشنینل وارمز کے جیسے جو ہے کیونکہ راتوں کو وہ یا تو خوابوں میں کھانا کھاتے ہیں یا کوئی ایسی چیز ہے کہ جو ان کے موہ میں سلائیوہ یا لعاب زیادہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہ جو ہے دانتوں کو کچھ کچھانا شروع کر دیتے دوسری ہم نے آپ کو بہت خاص بتائی تھی کہ یہ لوگ گہری نیند میں نہیں ہوتے اب یہ آپ کو بتاؤں گا کہ گہری نیند دلانے سے بھی ایسے لوگ جو ہیں وہ بہتر ہو جاتے ہیں چونکہ اس کا نقصان سب سے زیادہ دانتوں کو ہوتا ہے دانٹ ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں دانٹوں کی نوکے نکل آتی ہیں پھر ایسے لوگ جو ہیں اپنی مسوڑے کو بھی ڈیمیج کرتے ہیں زیادہ تر لوگوں کے دانٹ جو ہیں وہ مسنگ ہوتے ہیں ان لائنمنٹ نہیں ہوتی یا ایک جب بڑا چھوٹا یا بڑا ہوتا ہے یا جو لوگ ہیجانی کیفیت کے دوچار ہوتے ہیں سٹریس سے اور ساتھی میں انگزائٹی سے یا دماغی پریشانی بہت زیادہ ہو ایسے لوگوں کو بھی یہ ہوتا ہے تو ہم اپنی بہن کو بتانا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ اس کی جنرل ہیلتھ دیکھئے اس کی بچے کی یا عورت کی یا مرد کی خوراک دیکھئے وہ کوئی نشہ نہ کرتا ہو اسے دانت صاف کرنے کے ادراک دیجئے بتائیے کہ دانت ہر کھانے کے بعد صاف ہوں گے مسوڑوں کا معنی کروائیں دانتوں کا معنی کروائیں اگر سائنسز میں انفیکشن ہے تو اس کو بھی ٹریٹ کریں اگر کان میں کوئی تکلیف ہے تو اس کو بھی جو ہے اپنے معالشہ ٹھیک کروائیے کہ اگر جبڑے میں کوئی پرابلہ میں خاص کر جو یہ جائنٹ جو ہیں جن سے جبڑا دو دانتوں کو اوپر نیچے کرتا ہے ہم کھاتے ہیں ہم بولتے ہیں تو یہ جو دونوں طرف کے ٹیمپورو مینڈیبلر جائنٹس ہیں یہ بہت امپارٹنٹ رول پلے کرتے ہیں تو جن لوگ جو لوگ دانت کچکچاتے ہیں وہ اپنے اس جوڑ کو بھی سٹریس کر دیتے ہیں اور سٹریس فل جائنٹ کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ یہاں دردانا شروع ہو جاتا ہے لوگ دنٹل سرجن کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارا جو ہے یہ جوڑ دکھ رہا ہے ٹیک ہے جی لیکن جب وہ ساتھی ساتھ میں ہسٹری لی جاتی ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں تو بریکسسزم بھی ہے اور ہم جو ہے بہت تنگ ہیں اپنی سعادت سے یا جو اس کمرے میں دوسرا شخص لٹا ہوتا ہے وہ بھی بڑا پریشان ہوتا ہے علاج کے لیے آپ نے جب دیکھ لیا کہ ہسٹری لے لی آنک ناک کان جو گردن کے ارد کے جو آزاں ہیں کوئی ڈیمیج نہ ہو کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہوا ہو کوئی بیماری نہ ہو تو زیادہ تر اسی فیصد یہ کیسز ڈینٹل سرجن کے ہوتے ہیں وہی ڈینٹل سرجن جو ہے ان کو دیکھتا ہے کوئی دانت مسنگ ہے تو وہ لگا دیتا ہے دانتوں کے انیمل کے بچاؤ کے لیے عدویات تجویز کرتا ہے آپ یقیناً اپنے ڈینٹل سرجن کے پاس جائیے جو آپ کا فیملی ڈینٹل معالج ہوتا ہے پھر اس کے لیے ایکسری بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے دونوں جبنوں کا ایکسری کروایا جائے جو دانت ڈیمیج ہو رہے ہیں اور ان میں درد ہے ان کو کیپنگ کرنی پڑتی ہے انیمل کو جو ہے رسٹور کرتے ہیں اصل میں انیمل جو ہے وہ باہر کی ایک دیوار ہے جو کہ ہمارے دان چمکلی نظر آتے ہیں جب ہم دان صاف کرتے ہیں تو وہ جو ہے تھوڑے سے صاف نظر آتے ہیں تو یہ اس کا کور ہے جیسے کہ آپ دیواروں پر پلسٹر کرواتے ہیں اس طرح ہم اس کو انیمل کرتے ہیں تو یہ ڈیمیج ہو جاتا ہے جب یہ ڈیمیل ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے ہی ہوتا ہے کہ تھنڈا اور گرم دانتوں کو لگنا شروع ہو جاتا ہے جیسے ہم جو ہے سنسٹیویٹی کہتے ہیں تو دانت کچ کچانے کا ایک تو دیکھا جائے اگر میں یہ کہوں کوئی علاج نہیں ہے تو یقینا یہ بھی ٹھیک ہے اس کا علاج بتدریج ہے میں نے جیسے بتایا کہ جو لوگ سٹریس میں ہیں جو لوگ انگزائٹی میں ہیں ان کو سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرس دیکھے گا ایک فیملی فیزیشن جو ہے وہ ان تمام باتوں کا علم رکھتا ہے وہ دیکھے گا کہ بھائی آپ کے کان میں یا دانت میں یا کوئی اور جو ہے سائینسز میں کوئی انفیکشن تو نہیں ہے کوئی آپ کو چوٹ تو نہیں لگی ہوئی سر پہ یا گردن پہ کوئی اپریشن تو نہیں ہوا ہوا یا خدا نافستہ پہلے سے مریض ہیں اور کوئی برین ٹیومر ہے تو اس طرف بھی دماغ ہو جاتا ہے لیکن ہمیں عموماً جو چیزیں ہوتی ہیں عام چیزیں اس طرف دیکھنا پڑتا تو دانتوں کا کچھ کچھانا گرانڈنگ کرنا ان کا ایک دوسرے سے تکرانا جو ہے یہ جو ہے ڈینٹل سرجری میں بہت جو ہے ایک اچھا سبجیکٹ ہے کہ جس کو جو ہے ڈینٹل سرجن یقیناً بڑے اچھے طریقے سے ٹریٹ کر سکتے ہیں تو جسے کہتے ہیں کہ سٹیپ فائز ٹریٹمنٹ میں آپ کا فیملی مالج بھی اگر ڈینٹل سرجن کے ساتھ آپ کو کوئی ہدایات دیتا ہے تو اسے بھی فالو کریں اور اپنے ڈینٹل سرجن سے رجوع کریں عدویات ہم آپ کو نہیں لکھ کے دے سکتے لیکن اس میں مسل ریلیکسنٹس استعمال ہوتے ہیں پین کلر بھی ہوتے ہیں سیڈیٹیو یا ٹرینکولائزر بھی اس میں استعمال ہوتے ہیں اور اورل ہائیجین کے جو سلوشنز ہیں وہ بھی استعمال ہوتے ہیں اور جہاں اگر ڈینٹل سرجری کی ضرورت ہو یا دانت لگوانا ہو یا انلائنمنٹ برابر کرنی ہو کچھ دانت باہر نکلے ہوتے ہیں انہیں ڈینٹل سرجن وہ وائرنگ سے ٹھیک کرتا ہے جن کی نوکیں نکلی ہوتی ہیں ان کو گرائنڈنگ سے کرتا ہے تو دانتوں کی سکیلنگ بھی کرتا ہے اور سب سے پہلی چیز جو ایک ماں کو یا باپ کو چاہیے یا اور جو گھرے لو افراد ہیں کہ خاص طور پر بچوں کو کیونوں کی دوائی سب سے پہلے دے دیں تین دن کے لیے جو ہے البندازول یا میں بندازول دے دیں تاکہ پیٹ کے کیوڑے جو ہیں وہ نکل جائیں تاکہ ایک چھوٹی سی جو وجہ ہے یہ جو ہے کم از کم جو ہے رول آؤٹ ہو جائے تو مجھے امید ہے کہ میری بہن کو اب بہت سی چیزوں کا پتہ چل چکا ہوگا اور میرے اور بھی دیگر جو ویورز ہیں ان کو بھی اس بارے میں آگائی ہوگی تو ہم آپ سے اجازت راتے ہیں شکریہ